بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ لوگ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں پالک گوشت پالک بنا رہی تھی اور آدل کی آزمین پر بیٹھ کر یہ بناو اور ساتھ ساتھ تھوڑی انرجی بنا رہی تھی انگور کھا رہی تھی اور کافی دلکارہ تھا کہ آزمین پر بیٹھ کر یہ پالک بنائی جائیں ٹیبل پر بیٹھ کر سب نہیں بناتی ہوں اور کچن میں نے تو آج میں زمین پر بیٹھ کر بنا لی اور ساتھ ساتھ دیکھئے میں نے چکن کی بنائی بھی کر لی تھی اور پالک میں نے بوائل کر لی تھی اس کو میں روم میں لاکر ٹھنڈا رکھا تھا ٹیبل پر ٹھنڈا ہونے کے لیے ساتھ میں نے پنکھا چلا لیا تھا یہ بھی ٹھنڈی ہوگی تو اس کو میں گرینڈ بغیرہ بھی کر لوں گی اور چکن میرا تقریباً کافی بنائی ہو گئی تھی آج میں فل ولوگ نہیں شیئر کر سکتی مطلب فل ریسپی شیئر نہیں کر سکتی پالک گوشت کی کیونکہ آج میں تھوڑا سا بیزی تھی آج میرا بیٹا بھی نہیں تھا چھوٹا ٹھیک ہے تو بھر جلدی جلدی سے میں تھوڑا سا ایک ولوگ بنا سکی ہوں اور اس کے فل ریسپی میں آپ کے ساتھ پھر انشاءاللہ شیئر کروں گی اور یہ دیکھیں جیے تھنڈی ہو چکی میں نے کہا اس کو گرینڈ کر لوں اور ساتھ ساتھ اپنا کھانا بنا ہوں ساتھ ساتھ اپنی یوٹیو فیملی سے پوچھوں کیا حال چال ہے اور چھوٹا سا ولوگ شیئر کر لوں اور کمیلا ولوگ نہیں شیئر کر پائی کیونکہ میرے بیٹے وہ کافی بخار تھا اس کی طبیعہ نہیں تھی ٹھیک ہے آپ سب لوگ اس کے لئے دعا کیجئے گا کہ وہ ٹھیک ہو جائیں آمین اچھا جی میرا گوشت بنائی ہو گئی تھی اور پالک گوشت بنائی ہو گئی تھی اور میں نے اس میں گوشت وغیرہ ایڈ کر دیا تھا اور ان کو مکس کر کے میں نے بنا لیا تھا یہ دیکھیں میرے پالک گوشت کے فائنل لکتے کے کیسی لگ رہی ہے مشاہ اللہ بہت مزے کا بنا تھا اور آج ہم نے گھر پر لائٹس بھی لگا لی تھی ربیو وال کے آمد کے لئے کیونکہ باران ربیو وال آنے والی ہے اور اس مجھے سے لائٹیں لگائیں یہ دیکھیں میں چاولوں کا پانی بھی تیار تھا چاول میں یہ والے بناتی ہوں پالک گوشت کے ساتھ زیرے والے پیاز والے نہیں بناتی زیرے والے بناتی ہے دیکھیں میرے فائنل لک اور دیکھیں میرا کچن کافی میسی ہو چکا تھا پالک کے ویسے کافی کچن گندہ ہو چکا تھا دیوارے بھی گندی ہو گئی اور چولہ بھی کافی گندہ ہو گئی میں دودھ رکھوں بوائل ہونے کے لیے آپ بتائیں ویڈیوز اچھے لگئے تو پلیز میری ویڈیوز کو آپ لوگ اچھی لائک کیجئے گا لازمی لائک چلے میں جا رہی ہوں چھت پر اور یہ بلی ہے یہ ہر ٹائم ہمارے ادھری بائری میرے پاس ہی رہتی ہے اس کو دودھ بگرہ دیتی ہوں یہ پی لیتی ہے اور پھر ادھری بیٹھ جاتی ہے آتی جاتی رہتی ہے میں آپ کو چھت پر آئی ہوں اپنی لائٹس دکھانے کے لیے بائر والی سائٹ سے گلی والی سائٹ سے تو میں دکھا نہیں سکتی میں اندر سے چھت والی سائٹ سے دکھا رہی ہوں سامنے گھر والوں نے بھی لگا لیا تقیبا سب نے لائٹیں لگا لی ہوئی اور کیسے لگ رہی ہیں اچھے لگ رہی ہیں نا کلی سے نیچے سے دکھاتی تو زیادہ اچھے لگنی تھی برحال اب میں اس پر سے دکھا رہی تو بہت اچھے لگ رہی ہے اچھے جی کس کس نے لائٹیں لگا لی مجھے کمینٹس میں بتائیے گا مجھے دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ